میرے بھائیو دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا یا پہچانا تو صحیح اور اس کی مان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر وہ غرب ہو کے ختم ہو گیا دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان مرد عورت وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کو مانا پھر اس کے سامنے چھک گیا اس کے سامنے سر چھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے عطاعت پہ جم گیا یہ نقطہ انسان اپنے عقل سے پکڑ نہ سکتا تھا اس کو سمجھانے کے لئے سوالاک انبیاء دنیا میں تشریف لے کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے عبادت زیادہ نہیں ہے ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار چنن و انس کے سردار نبیوں کے بھی سردار سارے نبیوں کے نبی ساری زندگی آپ کی تحجد گیارہ رکعات نفلیں گیارہ رکعات آٹھ نوافل اور تین وے کرو اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے پندرہ رکعات لیکن یہ پندرہ رکعات مستقل نہیں تھی آپ کی مستقل رات کی بندگی گیارہ رکعات کبھی اس سے بھی کم کبھی اس سے بھی کم سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں وہی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشق کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو تابعین میں صحابہ میں بکسرت ملیں عشق کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشق کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز آدھا کی ہو انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ انسانیت کا غم پڑھن ہے درد بے قراری ہے اور ان کو پیچھے دیوانہ بار پھرنا ہے یہ انبیاء کی امتیازی چیز ہے رب انی دعوت خومی لیل ونہارا انبیاء کی بندگی عبادت انبیاء کا ذکر انبیاء کی تصویر انبیاء کی تلاوت کیا ہے رب انی دعوت خومی لیل ونہارا یا اللہ دن رات میں تو تیری طرفی لوگوں کو بلاتا رہا یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین ایک نبوت خود ایک اونچہ منانے والی چیز ہے پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں لوگوں کے پیچھے گروہ 가یم وزیدیو کو بیٹھتے نہیں شکریہ